بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ربو بیج دادنوں دادیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے بچ ہووے جو بھی اٹھ رین لئی مدینچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے بچ ہووے جو بھی اٹھ رین لئی مدینچ ہووے بندہ رج رج کے تمہیں تیری جانیاں تب بیج دادنوں دادیاں ڈالیاں ربو بیج دادنوں دادیاں ڈالیاں ربو بیج دادنوں دادیاں ڈالیاں بیلیاں حضور دیاں میں فلانس جایا کر بیلیاں حضور دیاں میں فلانس جایا کر بیج دادنوں 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 داد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ہوئے ہیں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے تیرا عجاز کب کا مر جاتا آنکہ تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہے اور اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی کشم کشم مبتلا ہے کوئی حاضر و ناظر کے چکر میں ہے کوئی نور و بھشر کے چکر میں ہے پیر سید نصیر و دیر نصیر شاہتا فرماتے ہیں اے انسان ایک نکتے پر غور کر وہ مجھتا کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ بس شکر کر وہ تیرے اے وہاں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے اے وہاں کو چھپائے ہوئے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو اکھے ایک گناہ میرا ماں پیو اکھے آتے دیویں دیش نکالا لاخ گناہ میرا ماں پیو اکھے آتے پردے پاون و والا بس شکر کر وہ تیرے اے بھوک چپائے ہوئے ہیں اور چاڑ کے نیزے پر بھی وہ تلاوتے کورا کرتے ہیں چاڑ کے نیزے پر بھی وہ تلاوتے کورا کرتے ہیں ارے جن کو قرآن زہرہ نے پڑھائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نشیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نشیر کیونکہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں موسیقی 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 اگر تشریف لے آئے ہیں تو زیادہ اور بہتر ہے جو دوست اب آپ کھڑے ہیں بڑے مربانی ہے نیفل پاک کے اندر تشریف رکھیں ہماری آج کس نیفل پاک کے اندر ملک پاکستان کے عظیم سنہ خان دور دراز کے علاقوں سے بارگاہے محبوبِ کبریہ بارگاہے ان ولیوں کی بارگاہ میں انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البياد الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماعہ رفعها ووضع المیدان والسماعہ رفعها ووضع المیدان والسماعہ رفعها ووضع المیدان والسعج دار والسعج دار الفاکستان والنخل ذات والحب ذو الوصف والريحان فبئی آلائی ربکما تكربان والحب ذو الوصف والريحان فبئی آلائی ربکما تكربان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبئی آلائی ربکما تكربان خلق الانسان من صلصال كالفخار خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبئی آلائی ربکما تكربان رب المشرقین ورب المغربین رب المشرقین ورب المغربین رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلائی ربکما تكربان صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ اللہ کے باق کلام سے کاری صاحب اغاز فرما رہے تھے ظلم حبث کی ہے سبحان اللہ ائیوز ہستی کا ذکر کرتے ہیں جس ہستی کو میرے اور آپ کے رب نے وما ارسلہ کا اللہ رحمت للعالمین کا تاج پہنا کر دنیا میں جب بھیجا اللہ باق نے فرمایا محبوب ہر نبی جب آیا دنیا کے اندر تو رحمت ساد لے کر آیا مگر تیری شان جدا ہوگی تو رحمت بن کر جائے رحمت ساد لے کر نہیں بلکہ رحمت بن کر جائے گا تو شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے آقا نفذ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے نفذ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے اور یا رسول اللہ جو تیری گفتگو نہیں کرتے جو تیری گفتگو نہیں کرتے جس منزل میں نہ آئے سوئے تیبہ ہم اس منزل کی جستجو نہیں کرتے جس محفل میں تیری یاد نہ ہو میرے آقا ہم اس محفل کی آرزو نہیں کرتے راکب دوش نبی بلغ الالاب کمال ہی مولا علی مشکل کشاہ کا شفت جاب جمال ہی حسنین جان فاطمہ حسن جویعوں کے سالحی ہم سب پہ لازم یوں کہہ دیں کہ سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اب آپ عزیرکار حسنین کے نانا کی بارگاہ میں اپنی حاجے لگوائیں گے انشاءالتر تمام صلحان سب سے بلے جناب محمد رمضان صاحب دشیف لائیں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاجے بھی وآلہی کا یا رسول اللہ وآلہی کا یا حبیب اللہ ذکر رسول پاک دی میں پھر سجا لاؤ ذکر رسول پاک دی میں پھر سجا لاؤ ہاں جوان دے ہاں پھلو دے گجر بنا لاؤ ہاں جوان دے ہاں